اسلام علیکم دوستو سترہ جنوری دو ہزار انیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے گلگت بلتستان کے آئین حقوق کے حوالے سے جو فیصلہ سنایا اس کے بعد گلگت بلتستان کے کچھ حلقوں میں بہت زیادہ تشویش پائے جاتا ہے کہ ان کو بہت تاجب سی خبر لگتی ہے یہ جبکہ ہم پچھلی دور میں نظر ڈالیں تو جو سپریم کورٹ نے ابھی فیصلہ دیا ہے وہی بات آج سے تیس سال پہلے بالیورستان نیشنل فرنڈ نے کہی تو ترہ ترہ کے الزامات لگائے گئے میں چند سال پہلے ہم ذکر کریں تو گلگت بلتستان اسمبلی نے ایک قرارداد پیش کی تھی آئینی صوبے کے حوالے سے یعنی گلگت بلتستان کو پاکستان کا پانچوا صوبہ بنایا جائے لیکن اس قرارداد میں واحد اکیلے نواز کا ناجی صاحب نے مخالفت کی تھی اور یہ آن ریکارڈ یہ بات بھی موجود ہے آج بھی کہ انہوں نے کہی تھی کہ یہ تمام جو بتیس کے بتیس میمبران ہیں یہ غلط ثابت ہوں گے اور اکیلے نواز کا ناجی درست ثابت ہوگا اور یقینا یہ اب ہم سب کے سامنے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی بات کی تصدیق کی ہے آج ہم نواز کا ناجی صاحب سے ملیں گے بات کریں گے آہندہ کے لاحی عمل کے حوالے سے بھی بات کریں گے بالاورستان نیشنل فرنڈ کے چیئرمین بانی اور میمبر کانونساز اسمبلی گلگت بلتستان کے نواز کا ناجی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ناجی صاحب جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ سنایا اس کے بعد جو آج کل کے حالات دیکھ رہے ہیں اور یقیناً سب کہتے ہیں کہ آپ کی بات کی تصدیق ہوئی تو کچھ لوگ اس میں غم و غصے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کچھ لوگ خوش بھی ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا ہمارا موقع کی بات نہیں ہے یہ پاکستان سٹیٹ کی پولیسی کی بات ہے کہ سٹیٹ آف پاکستان کی کشمیر پولیسی کے تناظر میں گلگٹ بلتستان پاکستان کا انہی حصہ تو نہیں بن سکتا یہ تبارہ ہم کہش چکے جہاں تک سپریم کورٹ کا سوال ہے سپریم کورٹ کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ گلگٹ بلتستان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے چونکہ وہ اس کے عملداری میں نہیں ہے اس کی جیرسٹیکشن میں نہیں ہے سپریم کورٹ اپنی حکومت تک یعنی حکومت پاکستان کو کچھ آرڈرز کر سکتی ہے یہ اس کا اختیار ہے اگر کوئی شخص حکومت پاکستان کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے اور کہے جناب آلی کی حکومت کی طرف سے ایک علاقے پر کچھ لوگوں پر ظلم ہے زیادتی ہے تو اس کا عزالہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے اپنے حکومت کو لیکن سپریم کورٹ پاکستان کو کسی بھی لحاظ سے قطعا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ گلگٹ بلتستان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے اس کے فیچر کے بارے میں ہے اس کے معاملات تو فیصلہ جو کرنا تھا جو آیا وہ تو وہیں آنا تھا وہ تو پہلے سے پتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا لیکن پاکستان سپریم کورٹ نے تھوڑا بہت تجاوز بھی کیا ہے اس نے اگر نیکنیتی کی بنیاد پر کی ہو کہ حکومت پاکستان بار بار اپنی مرضی و منشاہ کے مطابق آرڈرز میں تبدیلیاں کرتے ہیں تو ان تبدیلیوں کو سپریم کورٹ سے پیشگی اجازت لے کر کرے یہ جو کچھ کہا ہے یہ تجاوز سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کو ایسا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے اوپر اس طرح کی کوئی حکومت کرے اس طرح کا کوئی وہ اس کو جواز نہیں ہے اور اسی طرح اور بہت ساری چیزوں میں انہوں نے تجاوز کیا ہے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ تو کہتی ہے نائے صاحب کہ یہ گلگت بلتستان کے لیے آج یہ مبارک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی خبر جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لیے جسٹس عقب نصار صاحب کہہ گئے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ گلگت بلتستان کے لیے تو عقب نصار صاحب اچھا فیصلہ کس چیز کا مطلب گلگت بلتستان میں کونس انقلاب آ رہا ہے وہاں کوئی تبدیلی کوئی نہیں آزادی مل رہی ہے وہاں کیا کس چیز کی خوشخبری ہے وہ کیا دیکھے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا لوگوں کو وہ کہے جناب آلی خوشخبری ہے یہ میں تو کہتا ہوں پاکستان کے سپریم کورڈ یہ کوئی خوشخبری دے ہی نہیں سکتے ہیں گلگت بلتستان کے بارے میں بدخبری بھی نہیں دے سکتے ہیں اس میں آپ کے موقف کی تائید تو کی آخر کا نہیں میرا موقف کی تائید نے اپنے موقف کی تائید کی ہے میں تو ان کی موقف کی بات کر رہا تھا میرا موقف تو نہیں یہ تو پاکستان سرکار کی موقف میں بات کر رہا تھا کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ریاست جمہ کشمیر کا حصہ ہے یہ حکومت پاکستان کہتی ہے ہم تو نہیں کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان پاکستان اور کشمیر کا بات ہم تو چونتہ فریق ہے ہم تو گلگل بلکستان کو ایک الک یونٹ کے طور پر جو ہے انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے الہیدہ جو ہے وہ سیٹ اپ چاہتے ہیں اس کے لیے ایک الہیدہ نظام چاہتے ہیں اس کا ایک الہیدہ شناک چاہتے ہیں یہ تو حکومت پاکستان کہتی ہے کہ یہ کشمیر کا حصہ ہے تو انہوں نے اپنے موقف کی تائید کی ہے میں تو ان کی موقف کی بات کرتا تھا دیکھیں یہاں پر پاکستان سرکار کو دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح وہ نقل اتارتے ہوئے ان کا یہ خیال ہے کہ طاقت کی بنیاد پر جو ہے وہ قانون بنائیں مثلا طاقت از خود ایک قانون ہوتا ہے مثال کا طور پر امریکہ تیرے ریاستوں پر مشتمل تھی پچاس تک پہنچ گیا تو کہیں پر انہوں نے قبضہ کر لیا کہیں کسی کسان جو ہے وہ اگریمنٹ کر کے لے لیا کسی کو خرید لیا ریاستوں کو اسی طرح فیفٹی تک مہنچ گئے نا اسی طرح انڈیا کے اندر جو ہے ہائیدر آباد کو انڈیپینڈنٹ کیا تھا وہاں کے والی نے ہاچھا اس پر بھی انڈیا نے طاقت کی بنیاد پر اپنا حصہ بنا لیا جوناغٹ پاکستان میں شامل کیا تھا اس کو بھی اپنا حصہ بنا لیا تو پاکستان کا یہ خیال ہے کہ گلگٹ بلتستان ہمارے زیر انتظام ہے تو ہم طاقت کی بنیاد پر اپنا حصہ بنائیں گے یہ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کا کوئی دوسرا دعوے دار نہ ہو الڈری آپ شملے میں اقوام متحدہ میں ہندوستان کے ساتھ تے کر چکے ہیں کہ یہ ایک بائی لیٹر مسئلہ ہے یہ انڈیا پاکستان کے درمیان کا مسئلہ ہے تو آپ یک طرف طور پر آپ طاقت کی بنیاد پر بھی اپنا حصہ نہیں بنا سکتے آپ حصہ بنائیں گے تو آپ سے پھر کہیں نہ کہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی اس بنیاد پر بنا رہے ہیں تو اب سپریم کورٹ نے جو کچھ بھی کہا جو کچھ بھی کیا وہ ایک حقیقت سامنے آگئی اس بات کو ہم ایک طرف چھوٹے ہیں میں اب اپنی قوم سے یہ کہنا چاہوں گا یہ ہماری بہت بڑی گلت فہمی رہی ہے ہماری قوم کے اندر چونکہ مذہب ہمارا کمزوری رہی ہے ہر چیز جائے کے مولوی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ بیماری ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی مولوی سے پوچھتے ہیں آخرت کے بارے میں بھی مولوی سے پوچھتے ہیں اور دنیا کے بارے میں بھی مولوی سے پوچھتے ہیں مسئلہ کشمیر بھی مولوی سے پوچھتے ہیں تو مولوی آخرت کے بارے میں بتائے گا وضو کے بارے میں بتائے گا نماز کے بارے میں بتائے گا مسئلہ کشمیر کا کیا پتا ہے مولوی کو پولٹیکس کا کیا پتا ہے مولوی کو قیام پاکستان کا کیا پتا ہے یا آگے چل کر جو ہے وہ کانسٹویشن کے بارے میں اس کو کیا پتا ہے اب پھر یہی لوگ مل کے پھر اور ایک نیا سلسلہ بنائیں گے جناب آلی کے ریلیونٹ لوگوں کے ساتھ پھر یہ نہیں ملیں گے یہ ایسی قیادت کے اردہ گرد جمع نہیں ہوں گے جو سیاسی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں پھر جائے کہ وہ اپنے اپنے کھول میں جائیں گے اور جانے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آگے بھی یہ لوگ کوئی چیز اچیف کر سکے پھر منتشر ہوں گے گزشتہ دنوں ناجی صاحب جو اسلامباد کے اگنیجی ہوتل میں سپریم کانسل اور عوامی ایکشن کمیٹی اور کچھ اور اورگنائزیشن نے مل کر ایک تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے تو ان کے ایجنڈے میں بھی یہی ہے کہ ہم انٹرنیشنل فورمز میں لے کر جائیں گے مسئلے گلگت بلتستان کو تو اس میں ان کی آپ تائید کرتے ہیں ان کا ساتھ دیں گے اس حوالے سے اسی کے اندر ہمارے متحدہ اپوزیشن اس میں شامل ہے اور ہماری طرف سے شفی صاحب نے شرکت بھی کی ہے بات بھی کی ہے لیکن میں آپ کو بتایا پھر یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے نا نالج اور ایجوکیشن کا نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ انٹرنیشنل فورم میں کہاں جائیں گے برطانیہ میں تو برطانیہ میں کس کے پاس جائیں گے گلگت کا مسئلہ لے کر جو اسمبلی ہے کونسے اسمبلی کس اسمبلی میں جائیں گے مارچ کو جس کا فیصلہ ہونے وہ تو اکوہ متحدہ میں ہوا ہے اکوہ متحدہ میں تو سٹیٹ جاتی ہے پرائیوٹ لوگ نہیں جا سکتے ہیں پارٹیاں جاتی تو میں بہت پہلے اکوہ متحدہ میں جا چکا ہوتا یہ بھی تو ان کی نولش میں نہیں ہے نا یہ یونائٹی نیشن کے اندر بیندلہ قومی عدالت انصاف کے اندر سٹیٹ سے جا سکتی ہے پرائیوٹ گروپ سے نہیں جا سکتے ہیں یہ چیزیں سمجھنے والے اب یہاں سمجھ کی سیاست تو ہے نہیں ایک جذباتی سیاست ہے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا میں نہیں مانتا تو اب نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کسی کے صحت پر یہ جذبات اور خیالات اور خواہشات پر ہوتی ہے چیزیں ایسا نہیں ہیں حقائق پر مبنی ہونے چاہے حقائق پر مبنی یہ ہے کہ گلگٹ بلتستان کے لوگ مل کے اپنی اٹرنومی کے لیے جدوجہت کریں حکومت پاکستان جو ہے مجبور ہے کہ وہ ان کو اٹرنومی بنا دے ان کو ان کی اٹرنومی دے دے ان کو ان کی خود مقداری دے دے اس کے علاوہ کوئی چارہی کار نہیں ہے اب یہ جو مجویزہ جو اتحاد بن رہا ہے یہ بھی حقیقی معنی میں کوئی اتحاد بنے جس کا کوئی ڈانچہ ہو جس کا کوئی منفیسٹو ہو جس کا کوئی آفیس ہو جس کا کوئی مطلب آفیس بیریئرز ہو ایک سسٹیم کے تحت چلے اور پھر اس کو ایچیف کرے تو یہ بڑی جد ہم کہہ سکتے ہیں ہم متناظر لوگ ہیں تو آزاد کشمیر کی ترقی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے آزاد کشمیر کی ترقی حکومت ہمیں مل جانے چاہیے یہ ایک سمپل سا ڈیمان ہے اور یہ ڈیمان پاکستان کی حکومت فل فل کیے بغیر اس کی بھی جان نہیں چھوٹ سکتی ہے تو جب ہم ایسی جدو جہد کریں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے تو ایسی صورت میں ایک ون ون سیچویشن ہوگی اور ہمیں کچھ ملے گا باقی یہ باتیں کرنے سے یا حل کی فل کی ایک آدھ پریس کانفرنسے کرنے سے یا فیس بک پہ کچھ لکھنے سے یہاں بلوچستان کے اندر لاشے گر رہی ہے کراچی کے اندر کیا سے کیا ہو رہا ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں تو گلگٹ میں تو ابھی کوئی ایسی سیچویشن ہی نہیں ہے تو حکومت پاکستان آسانی سے تو کسی کو کوئی حق نہیں دیتا یہاں کس کو ملا ہے تو ہمیں ملے گا اب ممکنات میں صرف کشمیر طرز کا سیٹ اپ ہے ہمارے پاس اس کے علاوے اور کیا ہو سکتا ہے وہ تو شروع دن سے وہیں تھا سنتائلیس میں بھی وہیں تھا اور آج سن دو ہزار بیس میں بھی وہیں ہیں اگر تو یہ کشمیر طرز کا سیٹ اپ نہیں ملے تو کوئی تیسرے کوئی راستہ ہے جس کے بلگٹ بلکستان کو اٹونومس بنا سکتا ہے تو یہی اٹونومی آزاد کشمیر کی طرز کی حکومت کو اٹونومی کہتے ہیں تو اٹونومی کسے کہتے ہیں داخلی خود مختاری کس اٹونومی کا مطلب ہوتا ہے اندرونی خود مختاری اندرونی خود مختاری آزاد کشمیر والے سیٹ اپ کو کہتے ہیں صحیح حسنر یہ ابھی جو پرسوں جو سی ایم صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں وہ پیٹیشن جو ہے ریویو کرنے کے لئے ہم درکھاس کریں گے اور اس طرح کے ٹائم پاس کرنے سے وہ پیٹیشن یہ کوئی ریویو کرے گا کوئی سپریم کورٹ میں جائے گا کوئی دعا کرائے گا مسجد میں جا کر کوئی کچھ کرائے گا یہ وقت ایک آزاد سے کچھ نہیں ہوتا نہیں سب کیونکہ آپ خود میمبر ہیں اسمبلی کے وہاں کے لوکل اسمبلی کے تو آپ جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول نافذ کرنے کے کوئی آپ قرارداد کوئی لے کر جائیں گے اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ہے وہ مذہبی تنازات کا شکار ہے تو وہاں جو ہے اہل سنت آبادی جو ہے وہ اس علاقے کے اندر اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے خلاف ہے کیونکہ وہاں شیعہ سیریت کا علاقہ ہے اور وہاں سنی اگر باہر سا کر آباد نہیں ہوں گے تو ان کا مستقبل نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ اس کے آج تک مخالفت کرتے رہے ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے باقی اسٹیٹ سبجیکٹ رول تو لاغو ہے کل کلہ کو وہاں پر ووٹ دینا ہوا تو کیا باہر سے آئے ہوئے ہزاروں لاکھوں لوگ جو گلگت میں آباد ہے وہ گلگت کے باشن دے ہی نہیں ہیں ان کو تو ایکسپل کرنا پڑے گا یونائیٹی نیشن کی قرارداد میں تو آرمی تک ایکسپل واپس بلانے کا ہے تو وہاں لوکل آئے ہوئے لوگ کیسے بیٹھ سکتے ہیں کل کلہ یہ کشمیر پر ووٹنگ کی بات تو وہ جو پتھان گلگت میں آباد ہے وہ تو ووٹ تو نہیں کر سکتے ہیں ان کو تو کوئی اختیار نہیں ہے نائی صاحب ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں رکھیے قدم کاروبار کی چگمگاتی دنیا میں اور کامیاب کاروبار کا آغاز کیجئے The Centrium Shopping Mall سرینہ ہوتل سے دس منٹ کی ڈرائیو پر بحریہ انکلیو اسلام آباد کے خوبصورت مہلے وقو پر Air Conditioned Posh Environment ہر وقت موجود سیکھڑوں خریدار جہاں جمائے اپنی پسند کا کاروبار اسلام آباد میں کاروبار جمانے اور روزگار کمانے کا سنہری موقع ہر طرح کی مسنوات اور تمام برینڈز کے لیے ہر سائز کی دکانیں اور شو رومز دستیار شاپنگ کا آلہ میاں گاہک بے شما شروع کیجئے اپنا کاروبار The Centrium Shopping Mall دکاندار اور کسٹمس کے لیے ہر طرح کی موضوع دکانے فیشن گوڈز جیوری کاسمیٹکس پرفیومز گفت آیٹمز بوتیگز وچز کلوڈز لیڈیز ان جنس فٹ ویر فوڈ کوڈ چلرنز پلے ایریا ہر طرح کی کامیاب کاروبار کے لیے The Centrium Shopping Mall میں محفوظ سرمایہ کاری کیجئے اور اپنی پسند کی دکان یا شو روم آج ہی بک کیجئے ہر دکان سونے کی کان The Centrium Shopping Mall ویلکم بیک جناب ہم بات کریں نواز خان ناجی صاحب بانی بالورستان نیشنل فرنڈ کے اور ہم جو آج کل کے جو برننگ ایشو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس حوالے سے آپ تمام کے سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں ناجی صاحب جو اگر ان حقوق کے لیے آگے کوئی تحریک چلانی پڑے آہندہ کے لاحے عمل کے لیے آپ کیا کریں گے اس میں کوئی آئیڈیا آپ کیا کریں گے تین چیزیں بہت اہم ہیں آہ ہمارے مستقبل کے جدوجہد کے لیے جو منفیسٹو تیار کرنا چاہیے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگٹ بلتستان کی آٹونومی جس میں آہ دیفنس فارن افیس اور کرنسی کے علاوہ باقی تمام معاملات میں اس علاقے کو خودمختار ہونا چاہیے یہ گلگٹ بلتستان کی لوگوں کی ضرورت ہے اور ان کا حق ہے دوسرا پاکستان کے ساتھ ریلیشنشپ چونکہ باقی یہ تین شعبے تین چار شعبے جو رہتے ہیں وفاق کے ساتھ اس میں جو ہے وہ کونسل کی صورت میں یہ جو ایک لنک اپ ہے اس کے بارے میں بھی میری تجاویز ہے اسمبلی کے ذریعے سے ممبروں کو چننے کے بجائے پانچ ممبر وہاں سے چننے جائے براہ راست لوگوں سے منتخف کر کے دے وہ ایک اگر مجھ سے کوئی پوچھے تمہیں بازابطہ جو ہے نا اس پر ہم بات کریں گے تیسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر مختلف مکتب فکر کے لوگ جو لسانی جگرافیائی طور پر ڈیفرینٹ لوگ ہیں ان کے درمیان بیلنس آف پاور کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی ایک اہم بات ہے آج تک ہم مسائل کے شکر رہے ہیں تو ہماری آپس کا کنفلیکٹ جو رہا ہے سنی شیعہ والا خاتہ تو کھل کے سامنے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ مختلف لوگ جو ہے وہ دوسرے کو اکومنڈیٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے نہیں آپ ایک چیز کو دیکھیں وہاں ایمپلوئیمنٹ میں آپ کی جو ہے تمام ایمپلوئیمنٹس جو ہے وہ آپ کے پریشر گروپس جو ہے نا ان کے ذریعے سے ہوتی ہے میریٹ پر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا طاقت کے سرچشمے جو ہے بہت سارے ڈسٹرکس بہت سارے علاقوں کو تو ذاتی طور پر مسجدیں چلاتی ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں ٹھیک ہے نا اور پھر لوگوں کو ان کا ترقی جو ہے مذہبی بنیادوں پر ہوتا ہے لوگوں کی کیا کہیں گے جناب والے ٹرانسفری اور دوسری تیسری چیزیں جو ہے وہ پاور سنٹر سے ہوتے پاور سنٹر سے یا مذہب میں ہیں یا مختلف خاتوم میں ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر اس علاقے میں کیا آٹرونومی دینا ہے اس علاقے کوئی کون سے اکتہارات دینا ہے اچھا بعض لوگ بیڑو کی طرح ہے اور بعض لوگ بیڑے کی طرح ہے ہم بیڑے اور بیڑو کو تو ساتھ میں تو نہیں رکھ سکتے ایک جگہ پر یہ ایک پروبلم ہے اس کو کرنے کے لیے انٹرنل بیلنس آف پاور کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تین ہم نے بالاورستان کے تین سعبوں کی بات کی تھی تو وہ چھوٹے چھوٹے چیزیں بنانا ہمارا کوئی مقصر نہیں تھا زہزہ صحبے اور گورنروں کے لیے یا وزرحالہ کے لیے صحبے نہیں بنا رہے ہیں بلکہ بیلنس آف پاور کے لیے آج پاکستان کے سرکار اگر تین ڈیویجن کہتے ہیں تو ان تین ڈیویجنوں کے درمیان بھی بیلنس آف پاور ہونا چاہیے اور بہت سے اکتہارات ڈیویجنل گورنمنٹ کو دینا چاہیے وہاں پر گلگٹ بلتستان کے اندر تین چھوٹی حکومتیں اندر بننی چاہیے جس میں جو ہے ڈیویجن کا کام اچھا ایڈمینسٹریشن کا کام ڈیویجنل گورنمنٹ چلائے یہ بھی میری ایک تجویز ہے یہ تین باتوں کا خیال رکھنا ہوگا ایک گلگٹ بلتستان کی جائز اٹونومی پاکستان کے ساتھ تعلق کی نویت اور انٹرنل گلگٹ بلتستان کے اندر بیلنس آف پاور ان تین چیزوں کو جب تک ہم مد نظر نہیں رکھیں گے پائیدار کوئی کام نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نایس صاحب جو آج کل جو مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جیسے ابھی کمیٹی بھی بنی ہے گنڈاپور کمیٹی کیا ان سے کوئی امید لگائیں نہیں دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں میرا پاکستان کے بارے میں ایک کلیئر کٹ موقوف ہے کہ انیس سو سنتائلیس سے ہی ایک گروپ حکومت کر رہا سنتائلیس سے پہلے سے کر رہے تھے انگریس وہ ٹرانسفر ہو گیا اور اب تک چلی یہ جو ہے نوکریاں ہے یہ گنڈاپور ڈنڈاپور یہ نوکریاں ہے یہ نوکریاں آئیں گی جائیں گی کبھی نواز شریف آئے گا کبھی زرداری آئے گا کبھی کوئی آئے گا یہ نوکریاں ہے حکومت یہ نہیں ہے حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشٹ ادارے جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں نواز شریف سے بھی وہ کام لیتے رہیں پیپل پارٹی سے بھی وہیں کام لیتے رہیں گے میں ریاست کی بات کرتا ہوں میں ریاست سے مخاطب ہوں کہ ریاست کوئی بلندر نہ کرے یہ کام صحیح طریقے سے نواز شریف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کو اپنے بارے میں کچھ نئی معلومات کو اپنی حکومت کے بارے وہ گلگت کے بارے میں کیا فیصلے دیں گے جو کشمیر طرح کا سیٹ اپ ہے اس کے بعد جو آرڈر دو ہزار اٹھارہ گلگت بلتستان کا ان دونوں کا موازنہ آپ کیسے کرتے ہیں نہیں دو ہزار اٹھارہ وہ ایک آرڈر ہے وہ تو نہیں ہے کیا کہتے ہیں کانسٹویشنل کوئی وہ تو نہیں اس کے اندر آزاد کشمیر کی طرح اس کی حکومت میں تو بڑی باتیں آئیں گے آزاد کشمیر کی طرح اس کی حکومت کے اندر ہیڈ آف دی سٹیٹ کی بھی بات ہوگی اس میں ہیڈ آف گورمنٹ کی بات ہوگی اس کے اندر جو ہے جنڈا طرح نا بہت ساری چیزوں کی بات ہوگی اگرچہ حکومت پاکستان یہ سب کچھ گلگت کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اس میں بھی کوئی ون ون سیچویشن ہوگی تو ہم تجاویز دیں گے کہ اس کا الٹرنیٹ اور کیا ہو سکتا ہے ہم وقت سے پہلے کیوں بتائے خام خام میں کیوں اپنا آپ کو جو ہے وہ ایکسپوس کرتے رہے لیکن چیزیں یہ ہے کہ یہ سن دوہزار اٹھارہ یا انیس کا آرڈر جو ہے وہ انٹیڈیم کانسٹویشن آف گلگت بلتستان کا الٹرنیٹ تو نہیں ہے سب سپریم کورٹ آف پاکستان نے گلگت بلتستان کو متنازع ڈیکلئر کیا لیکن اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے جو اپنا دائرہ کار ہے وہ گلگت بلتستان تک وسیع کی ہے تو ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے اپنے حدود سے تجاوز کرنے کی عادت ہوتی ہے کسی کو بھی تھوڑے سا اختیارات کسی کو حوالدار بناتے ہیں تو وہ حوالدار میجر بن جاتا ہے تو یہاں مسئلہ حوالدار بنانا ہی بڑا پرابلم ہے حوالدار بنے تو وہ حوالدار میجر خود بخود بننے کی کوشش کرتا ہے ایک سٹار اور اوپر لگا دیتا ہے چیزیں یہ ہے جناب علی کی سپریم کورٹ نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا ہے کوئی نیا فیصلہ بھی نہیں کیا ہے پرانے فیصلہ ہے پرانی بات ہے یہ ایک سیچویشن ہے جس کو انہوں نے الیبریٹ کر کے بتا دیا ہے اب کچھ چیزیں جو ہے نہیں انہوں نے ڈالی ہے تو وہ ان لوگوں نے تو گھٹ فیت کے بنیاد پر کی ہوگی ٹھیک ہے ہاں ایک چیز یہ ضرور ہے کہ سن آف دس آئل میں گلگت کا باشند ہے میں نے نہ مانو تو سپریم کورٹ کا نہیں مان سکتا ہوں چونکہ آئیم نٹ انڈر جو دیکشن آپ پاکستان سپریم کورٹ پاکستان سپریم کورٹ کا فیصلہ میں نہیں مانتا ہوں بات ختم ہے یہی بات کی جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہی متنازع علاقے کی بات آپ نے سب سے پہلے جو حقیقت تھی وہ عوام کو بتائی تو عوام نے بہت ترہ ترہ کے الزام لگائے آپ نے آپ خود اس سے آشنا ہیں نائے صاحب ابھی صبحی حکومت کی بات کرتے ہیں آپ واحد ابھی ممبر ہیں جو دوہزار تیرہ میں بھی مہدی شاہ صاحب کے ساتھ بھی رہے ابھی حفیظ سرکار میں آپ اسمبلی کے اندر کے معاملات کو جانتے ہیں تو آپ ان دونوں حکومتوں کے پی پلس پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ان دونوں کو کیسے موازنہ کرتے ہیں نون کے تو ابھی بڑے دعوے ہیں کہ ہم نے یہ کام دیکھیں انٹیریئر لی تو یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اس کے عدارے تو تقریباً یہ جو عوام کے لیے جو عدارے بنائے گئے ہیں مثلا جس میں بجلی کا عدارہ ہے پتالیم کا عدارہ ہے سہلتھ کا عدارہ ہے یہ تو سارے فیل ہیں یہ تو مہتشاہ کی حکومت آ جائے یا حفظ الرحمن کی یا آگے کوئی بھی آ جائے تو مجھے اگر وزرعالہ بھی پتالیم کا بنا دے تو میں نہیں بنتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے میں نہیں سنبھال سکتا ہوں میں نے ناکام ہونا ہے میں نے بے عزت ہونا ہے اس سے بہتر ہے کہ نہ بنا جائے کوئی معنی کے لیے تیار تو وہاں نہیں ہے سارے جو ہے وہ تہباغی ہے وہاں صرف ٹھیکوں کا کام ہوتا ہے تنخواہ کا اور ٹی اے ڈی اے کا اور اپنا آفیس میں پینلنگ کر کے گاڑیاں لاکر تیل خرش کر کے اپنے کام کرنے کا اپنا ذاتی کام کرنے کا ہے کوئی بھی اب آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو لے لے کیا لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹی میں خود بیمار ہوں میں کبھی سرکاری اسپتال میں نہ گیا نہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس جا سکا اور نہ میرا اعتبار ہے وہاں جانے کا اگر میرے بچے ہوتے تو میں کبھی سرکاری سکول میں نہیں پڑھاتا اور سرکاری سکول میں ممکن نہیں ہے اسی طرح سرکار کا یو بھی ہے وہ فیلئر کی طرف ہے ٹھیک ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ایک لمبی ایک جدوجہد ایک بڑی انقلاب کی ضرورت ہے ہم تو یہی جدوجہد جو کر رہے ہیں یہ صرف پاکستان دشمنی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان دشمنی میں کچھ کر رہے ہیں تو یہ گلگل بلتستان کے لیے اس طرح کا ہم یہی چاہتے ہیں جناب علی کے ایک انقلاب کے ذریعے ٹیک اور کیا جائے اور سزا اور جزا کا تصور ہو اب گلگل بلتستان میں اتنی کرپشن ہوئی ہے کس کو سزا ملے آج تک اچھا پبلک کو پبلک کو بجلی نہیں ملتی لیکن ایکسین کا گھر بنتا ہے اور سیر کا گھر بنتا ہے اچھا سکولوں کے اندر تعلیم نہیں ہوتی ہے لیکن ماسٹروں کا دیریکٹرز کا ان کے بڑے بڑے محلات بنتے ہیں ہیسپتالوں کے اندر دوائی تو نہیں ہیں لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے جائیدادیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہر لحاظ سے اور پھر کہیں جا کر اگر کوئی بات بھی کرنے تو وہ سیاسی طور پر کوئی بات کی جائے گی کہ جناب علی یہ وزیر آلہ یہ وزیر اور یہ نامیمبر کھا کے گئے چونکہ وہ آسان حدف ہے اور وہ جو آسان حدف نہیں ہے ان پر تو کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے اور یہ جو ممروں کو یا اسمبلی کو یا حکومت کو گالیاں دیتے وہ بھی لوگ صحیح دیتے اس لیے کہ ان لوگوں کو چنکے اس لیے لایا ہے کہ وہ ان کو اوپر چک کرے بیلنس کرے ان کو سزا دے دے جب ان کے کرتود میں یہ خود شامل ہوں گے تو گالیاں کھائیں گے اور کیا کریں گے ٹھیک ہے نا اور دوسری ہماری سیاست ابھی مچور نہیں ہے مچور سیاست بلکل بھی نہیں ہے میرے کہنے کا مقصد ہر آدمی کی ایک خائش ہے جناب آلی کہ میں فلاں جو اس سیٹ پر ہے وہ اترے میں اس سیٹ میں جاؤں اگر یہی صورتحال سب کی رہی قیامت تک گلگل بلتستان نے یہی فیض کرنا ہے ایک ٹیم تو ایسی ضرور نکلنی چاہیے ایک ٹیم تو کچھ لوگ تو ایسی ضرور نکلنا چاہے جو صرف اصلاح کے لیے آ جائے وہ سیٹ سے ایک کو نکال کر خود قبضہ کرنے والی بات کا نہ ہو کم از کم وہ اپنی قربانی دے دے تو وہ ٹیم جب تک نہیں آئے گی تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جو آخری سوال جو اسپیشلی جو انقلاب لے کر آئیں گے جن سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں نوجوان ہیں یود جو آپ کو موسٹلی فالو بھی کرتی ہے ان کے لیے جامعہ جو آج کل کے حالات میں ایک گلگت بلتستان کے باسی نوجوان کا کیا کردار ہونا چاہے جامعہ ایک آخری میسیج اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی اگر اس طرح کا کوئی مومنٹ اٹھتی ہے تو اس کے لیے ہماری قوم سادہ ہے وہ تیار بھی ہوتی ہے وہ کریں گے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے اس اس طرح کی مومنٹ کو کامیاب بنانے کی حد الامکان کوشش کرے کوئی بھی چلاتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں میرا کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرا ساتھ دے دے یا صرف میری وجہ سے کرے کسی بھی وجہ سے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ممبر یا اوپر جو ذمہ دار آدمی آتا ہے اس کا درست ہونا ضروری ہے بے شک اس کا درست ہونا ضروری ہے میرے نزدیک امیدوار سے کہیں زیادہ ووٹر کا صحیح ہونا ضروری ہے باسٹ ٹرینسٹ پہ ووٹر کو اترنا چاہیے جب ہم پورے ماحول کو بنائیں گے نا پھر ہم وہ گول ایچیف کرنے میں کامیاب ہوں گے جو اس علاقے کے لیے ضرورت ہے صرف محص ایک آدمی کے اوپر اس کو ووٹر کریا کسی بھی طرقے سے اوپر لاکے سائرہ مالبہ اس کے اوپر ڈال کے بس وہ ٹھیک کرے سائرے چیزوں کو اس طرح ٹھیک کوئی نہیں ہوتا وہ کھڑ ٹھیک ہو جائے گا مطلب الٹا وہ جو ہے نا وہ پورا ماحول اور معاشرہ اس کو تبدیل کرے گا وہ معاشرے کو تبدیل نہیں کر سائے اس لیے میری نوجوانوں سے یہی میری اپیل ہے کہ ہر آدمی وطن سے قوم سے وفادار ہوں اور کوشش کرے کہ اسمبلی میں جو ہے صحیح لوگ آ جائیں اچھا ووٹ صحیح لوگوں کو دینے کی کوشش کرے اور پولٹیکل کوئی تنظیم بنائے کوئی ارگنائزیشن بنائے اگر ارگنائزیشن نہیں ہوگی تو یہ چیزیں نہیں چلیں گے وہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے ارگنائزیشن کی پارٹی کی اس لیے ضرورت ہے دیکھیں جناب ایک بس کے اندر جو ہے پچاس سواری ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا پچاس سواری ہوتے ہیں تین ڈاکو ان کو لوٹتے ہیں صحیح پچاس لوگوں کو تین کس طرح لوٹتے ہیں پچاس لوگوں مثلا ہم گلگل سے پچاس لوگ بس میں بیٹھ کر چلے ہیں تو کچھ سیالکوٹ جا رہے ہیں فوجی ہے اچھا کچھ جو ہے وہ لاہور جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے کسی کا پشاور میں کوئی کام ہے کوئی فیصل آباد میں کپڑک خرید ہے ان کے الگ الگ اپنے جو ہے وہ آزائی میں ہیں ان کے الگ الگ دل ہے لیکن چنجل میں اگر تین ڈاکو اندر داخل ہو تو ان کا ایک ہی دل ہے ایک ہی مقصد تو جن کا ایک ہی دل ہے وہ تین گالی پا جاتے ہیں ان پچاس کے اوپر جن کے الگ الگ خیالات ہیں ٹھیک ہے نا اسی لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مسافروں والا جو ہے وہ اتحات نہیں بھلکہ ڈاکو والا ڈاکو والا اتحات ہونا چاہیے جی ہاں دوستو بالکل نایز صاحب نے درست فرمایا کہ جو ووٹر کا جو ووٹ ہوتا ہے وہ اصل پاور ہوتی ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے تنظیم سازی میں اور اتفاق اتحاد سے جب چلیں گے تو منزل جتنی بھی دور ہوگی لیکن ہم پہنچیں گے ضرور ہمیشہ ہمارے اس طرح کے پروگرام کو آپ سننے کے لیے آپ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج دیکھتے رہو ڈاٹ ٹی وی ضرور لائک کیجئے گا اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ